اسلام علیکم ناظرین پروگرام کراوس چیک کے ساتھ میں ہوں بجی حبدالقادر ناظرین آج ہم پروگرام میں بات کریں گے کہ پاکستان میں جو کچھ چل رہا ہے اور کراچی کی کل کی بارشوں کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور کراچی میں جو گیس کا مسئلہ چلا ہے کراچی میں کیا بلکہ پورے پاکستان میں گیس کا مسئلہ بجلی کا مسئلہ ہر چیز کا مسئلہ برے طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کو متاثر کیا ہوا ہے کیا پاکستان اس چیز سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوگا یا آیا اور اس کو ہرڈل سبھی برداشت کرنے پڑیں گے پروگرام میں خوش آمدیت کرتے ہیں انہی سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سارا معاملہ کیا ہے السلام علیکم جی علیکم السلام بہت شکریہ کیا حال ہے جب اللہ علیکم شریف صاحب آپ مجھے بتائیں جیسے کل بارشوں کا سلسلہ کل سے سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی تھم گئی ہے بارش لیکن اس کے بعد دیکھیں جو روٹ کے حال ہیں اور بارش کا جو پانی ہے وہ کھڑا ہے سندھ حکومت کی نا اہلی کہیں گے یا اسے کیا کہیں گے کس طریقے سے ہم اس سے بہتر کر سکتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے سندھ میں حکومت پچھلے تین دہائیوں سے پیپرز پارٹی کیا تو یہ کہنا کہ یہ نیاب مسئلہ ایسا آگیا جیسے جس کا ان کو علم نہیں تھا یا اس کے لئے تیاری ان کے لئے یا ان کے اہلی یہ تو ایک پروپر اگر آپ تذیع کریں ہر شعبے میں سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس کیسی رہی ہے تو آپ کو بڑا کلیل ہی ظاہر ہوگا کہ ہر شعبے میں آپ اپنی توقعات پورے نہیں اترسکیں بیکاوز فیکٹ ہے کہ یہ وہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں اور کھیل کر رہے ہیں یہ والا جو پرابلم ہے یہ آج سے نہیں شروع سے دیکھ رہے ہیں کوئی پچھلے دس سال سے پندرہ سال سے ہی چل رہا ہے تو اس گورمنٹ کو خالی اس بات پر ناہیلی کے لیبل لگانا فرق ہوں نہیں پڑے گا وہ تو ہر شو میں بن گئی حال ہے کیونکہ وہ جو سپیرٹ اور کام کرنے کا ابجیکٹیو چاہیے اس کو کرنے کا وہ ہے نہیں کیونکہ میں اکمام اس میں آپ کو پہلے آگاہ کر دیتا کہ بارش ہونے والی کیا اس سے پہلے کوئی لائے حمل نہیں اپنا سکتے بارش تو ہر سال آتی ہے اور ہر سال ہی مسئلہ ہوتے ہیں تو یہ پچھلے دس بارہ پندرہ سال سے جائیں تو یہی چیز نظر آرہی ہے تو خالی اس بجے سے اس کی بنیاد پر ان کو نائل کرا دینا یہ صحیح نہیں ہے وہ تو نائل ہی ہیں یہ ہمیشہ آتی بارش ابھی اگلے ہفتے پھر تیز بارش ہوگی پھر آپ دیکھیں کہ اسی طریقے تو یہ جو منسپل ڈیوٹیز ہیں جو لوگل گورنمنٹ کی فانکشنز ہیں جو ڈیوٹیز ہیں وہ ان میں کوئی کام نہیں کر رہی مانداری کے ساتھ اور کوئی بھی اس کو اس نظریے سے نہیں دیکھ رہا ہے کہ بھئی اگر میں یہاں پر دفتر میں بٹھایا گیا ہوں اس کام کے لیے جو تنخواہ لے رہا ہوں اس کے عامل میں کیا کانٹیبیٹ کر رہا ہوں اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے چاہے وہ گیس کا معاملہ ہو چاہے وہ پانی کا معاملہ ہو چاہے وہ بیجلی کا معاملہ ہو سندھ گورنمنٹ میں یہ مسئلہ بڑے اہم ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اپوزیشن کی کیا سمجھتے ہیں آپ نواز شریف نے واپس آنا ہے آ کے پھر سے سمالنا ہے پرائم منسٹر بڑھنا ہے یا پھر سف اپوزیشن باتیں بنا رہی ہے دیکھ یہ بڑا آج کل کا موضوع بھیس بنا ہوا ہے اور ایک نیریٹیو تیار کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے جو کہ ان کا میڈیا سیل اس کو پرپیر کرتا ہے اور باہر جو ان کے خلاف کاروائی ہونے والی ہے یا ہو سکتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں یہ تیاری کیا رہی ہیں کہ اگر ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے یہ بڑا کروشل پائنٹ ہے اگر ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو پھر یہاں جب آئیں گے تو کیا نیریٹیو بنائیں گے تو اس سے پہلے جس دن ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ نہیں اب روہن کے لئے وہاں پر جگہ نہیں رہی ہے تو یہاں پر ایک دم سے شادینے بجنے لے شروع جائیں گے تو مٹھائیاں بٹیں گی آ رہے ہیں پلانہ جب وہ تو ایک پولٹیکل سٹنٹ ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم دیئے ان کے دوبارہ یہاں آ کے کیا وہ نارمل پولٹیکل ایکٹیوٹیز جاری رکھ سکیں گے میرا نہیں خیال ہے کیوں جاری رکھ سکتے ہیں لیکن فیکٹ ہے کہ لاکھ جوڈیشنی نن ڈسفنکشنل ہے اور اس نے کچھ کام نہیں کر دیا کوئی پرپرامل نہیں لیکن اس طرح کا بیلیٹنٹ مجرم جو ہے جس کو سپریم کورٹ نے ہی سزا دی تھی اس کو ہی آپ دوبارہ کھیلنے دیں بھومکن ہے بہت ایک آنٹ سے اب مریم کو دینے دوبارہ کھیلنے دیں تو اس لیے انلیس وی آشور کی جوڈیشنل سسٹم یہاں کا جو ہے وہ ایفیکٹیو ہے وہ کام کر سکتا ہے ابھی جو انہوں نے ہر اپنا مجھا دعا گیا جو دیکھ لیجے تو ہر طرف سے یہ بڑا کلیر نظر آ رہا ہے چاہے وہ سنٹل گورنمنٹ ہو یا وہ پروانشل گورنمنٹ ہو جو ادارے ہیں جن کی پوری ذمہ داری آئید ہوتی ہے ان اداروں کی کارگرتگی بہت ہی ناکس ہے اور انہوں نے کوئی اس سمت کوئی پروگریس دکھائی نہیں ہے تو جب جب لگی اس طرح چلتا رہے گا ہم اور ہم بیٹھ کے بات کرتے رہیں گے اور اس کے تنزیہ کریں گے صاحب یہ ہو گیا تھا یہ ہو گیا تھا پھر آگے کیا کرنا ہے جو آگے جو اقدام ہے جو گورنمنٹ کو کرنے چاہیے وہ نہیں اٹھائیں گے وہ تو پھر جو بیک ٹو سکوئر ون وہی چلتا رہے ہوں عدیب صاحب آپ کیا سمجھتے کہ ابھی بلاور بٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ تقریر کی تھی 17 دسمبر کو اپنی بی بی کی ورسی پر آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں آپ کو نہیں لگتا کہ مریم اور بلاور بٹو زرداری دونوں ابھی نہیں سمال سکیں گے اس طریقے سے آگے جس طریقے سے عمران خان اور نواز شریف نے حکومت سمال لی تھی بیٹا بات یہ نہیں ہے اس کی وہ خود سمال سکیں گے نہیں یہ بات عوام کی ہے کہ ایک ادارہ جس ایک پیپلز پارٹی کا کارکردگی آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ اور اس کے بعد ایون پیپلز پارٹی میں وہ حضرات ان کے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے ڈیچے بحیثیر چیئرمن کے جو ان کے والدہ اور ان کے ساتھ سے جب ان کے گود میں فیڈر بھی رہے تھے اس ساتھ سے وہ ہیں اور انہوں نے یہ تو یہ کتنی غیر فطری سی بات ہے کہ ایک وہ شخص کو آپ اپنا لیڈر مانے جو آپ کے سامنے پیدا ہوا آپ کے سامنے گودوں میں کھیل جا اب وہ بنا تو یہ بہت ہی عجیب سی کیفیت دیتا ہے بیرے ذہن میں at least کہ how can you accept کہ he knows more than anybody else so same goes for مریم کی اس کی جو age کو بھی دیکھئے اور جو ان کی کارگردگی رہی ہے کہتے صفائی کے ساتھ غرض بیانی کرنا جھوٹ بولنا ہی کرنا تو کیا ہمارے عوام جو ہیں وہ ان چیزوں کو notice نہیں کرے گی میرے خیالیاں اور اس پر تو سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے آپ پر ہم پر جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے اس پر بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی آگئی ہو کہ یہ اہلیت تو بات کی بات ہے کہ اس قابل ہیں یا گورننس کر سکتے ہیں وہ تو بات کی بات ہے کیا وہ اس کے لیے اہلیت اہلیت ہے کہ یہ بڑا سوال سب کے ذہنوں میں آنا چاہیے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ ڈائنسٹرکریسی کی طرف دوبارہ پلٹنا چاہیے کی چونکہ یہ ان کے والد نانہ ماں باپ سب وہ ہیں تو اسی خاندام میں چلتا رہے گا کسی اور کو بھی موقع دینا چاہیے اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پہلے پارٹی میں جمہوریت تو لاؤ یار مہا نہیں ہے کر رہا ہوں اور اس میں دوسری نام جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک ٹیٹیسٹ کریں جو بھی جیتے گا وہ پہٹی ایڈر پر جاتے ہیں اب بات کے لیے ران خان صاحب کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے حکومت کو کیا انہیں واقعی دوبارہ سے پرائم منسٹر بننے کا موقع ملے گا دیکھئے یہ بڑا بہت ہی امپورٹن کسچن ہے اور اس میں جو اندرونی کھیل کھیرا جا رہا ہے اپوزیشن کا جو سب اپنی ڈفلیاں بجا رہے ہیں اور اس ممید بھگی جی ہم ان کو گرا لیں گے ہم آ جائیں گے ہم آ جائیں گے تو یہ تو یہ کٹ پتلی ہیں ان کی ڈور تو باہر ہے اور اور موسٹ ایوری ون یو کن سیدہ ہے بکاوز اس وقت اندرونی خیل فشار کا ڈائریک تعلق ہے کہ باہر جو آپ کے پاوز بیٹھے میں وہ کس طریقے سے ان کو کلا رہے ہیں سب سے بڑی تکلیف جو ہے عمران صاحب کی موجودگی کی وہ ہے امارکہ کو جو بائیڈن صاحب کو بہت تکلیف ہے اور پوری ایڈمسٹریشن کو بہت تکلیف ہے اور جو جو انہوں نے فیصلے کی ہیں وہ سب کے سب ان کے لیے ناقابل قبول ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب چائنا کو دیکھئے ان کو امریکہ کو یہاں آپ کی چائنیز دوسری قابل قبول نہیں تیسری بات انڈیا کو چاہتے ہیں کہ آپ انڈیا کو مان لے اپنا بڑا بھائی اور ان کے ساتھ کام کرے ہو نہیں امریکنز ہیو نو کوئی پرابلم نہیں ہے تو انشور کہ یہ ان کو دوبارہ نہ جائے اور اس کے لیے وہ یہاں جو ان کے ہمارے بکے ہوئے پریس اور بکے ہوئے پولیٹیشن بیٹھے ہوئے ہیں وہ پورا وہ بھار سے دورے کھیچ رہے ہیں اور یہ لوگیں ہاں ڈی سٹیبلائز کرنے کو شکر کریں تاکہ اس کو اتنی بدمزگی کر دیں اتنی بدنامی کر دیں مہنگائی کو لے لیں مافیا کو جس جس جگہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو وہ اس طریقے سے پیش کریں for the next year and a half کہ when it comes to the elections تو یہ ہم اور آپ سب بدل ہو جائے کہ نہیں کچھ نہیں کر سکتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیز ہونے کے باوجود main چیز یہ ہے کہ as long as the establishment and political party PDI they are able to put together joint تو کش نہیں ہوگا اور یہ بہتا کلیر ہو گیا ہے باہر کی فورسز گئے کہ دیونوں نے پیٹی کوشش کی ہے کہ آگے چیف واروین سافس ملکے چلے گئے کتنے ریلیشنشپ دوسرے کنٹری سے بنانے بھی مران خان کا کافی ہاتھ ہے تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کسی طریقی سے کامیاب ہوں گے یہ تھوڑا سا ڈیڑھ سال کا ہے اور اس کے بعد کا جو دور آئے گا when he is re-elected وہ پھر ایک چلی ہوگا کیوں کہ ابھی آپ کے بڑے مشہور ایک انٹرپنیر کو میں دے گا ابھر کریم ڈیڑی جو ایکناومک ایکناومک انڈیکیٹرز تشلے تین سالوں میں اس سے بہتر کبھی تھے ہی نہیں جو آپ ہوگئے ہیں اتنا ایکسپورٹ کیا اتنا یہ کیا اتنا انہوں نے سارے فکر دیا جو پولیسی بنائی ہیں ان کے اثرات اب مرتب ہونے شروع ہو رہے ہیں اور مزید آگے چل کے آئیں گے تو ابھی اس دور کو وہ لوگ چاہتے ہیں جو بھی ترمائل کرے ہیں کہ اس میں جتنا بھی آپ تاکہ ہاں لگی رہے تو وہ کر رہے ہیں but once this phase goes through تو اس کے اثرات جب سامنے آئیں گے تو سب کو بھی لے پھر دیتا ہے یہاں ایک بریک لیتا ہے اپنا کئی بھی جانا بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں موسیقی 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 اور ملتا ہے موسیقا 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 ہے وہ آپ کی کنزمشن سے کہیں زیادہ ہے اور یہ بھی میں ابھی بات کر رہا تھے جو انہوں نے ابھی پتا ہے کہ جو انڈسٹری سیکٹر ہے ڈومسٹک کا صرف شور وابیلہ ہے جتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ انڈسٹری ہوتا ہے تو انڈسٹری سیکٹر میں جو بجلی ہے اس کو انہوں نے جو انسینٹیو دیا ہے کہ آپ نے پچھلے سال جتنی بھی بجلی استعمال کی تھی اس سے زیادہ جتنی بھی آپ اس دفعہ استعمال کریں گے ہم آپ سے آدھے پرسی لیں گے سیٹس ایک بگ انسینٹیو کہ آپ نے بیڈلی گریٹ کی بات کرے اس لیول پر دیکھیں کہ جہاں پر آپ کے جو ایک نامک سیکٹر ہے اور جو جو پروڈکشن سیکٹر ہے اس میں کتنی تیزی آئی کیونکہ اگر میں ایک فیکٹری چلا رہا ہوں اگر میں نے ہزار یونٹس کنزیوم کیا تھے تو اس پر مجھے ایک پیمنٹ گیا پڑ یہ تو عام عمام نہیں سمجھتی نا یہ ہمارا آپ کا گامل ان کو ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ ہے اور جو لوکل کنزمشن جو ڈمسٹک کنزمشن ہے اس کے لیے جو پرابلنز ہیں جو مہنگے سودے کر کے جا چکے ہیں یہ فلیس بار بار لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی جو جیسے آپ دکان سے چیز لے کے آجائی ہو آج لوگاں نہیں جی ہم واپس نہیں لیتے تو جو معاہدے پاکستان گورنمنٹ نے ان آئی پی پیس کے ساتھ کر لی ہیں آپ وہ بجلی دیں یا نہ دیں آپ کو وہ پیمنٹ کرنی ہے تو وہ پیمنٹ کہاں سے ہوگی اور اس کی سبسیڈی دیتے دیتے بھی گورنمنٹ کا دیوالیا نہیں کر رہے ہیں کہ کہ کہاں تک رہے ہیں تو انہوں نے اب اس چیز کو اس طریقے سے ہینڈل کیا کہ جو انڈسٹریل سیکٹر میں کوئی انسینٹیو دینے کے لیے تاکہ زیادہ چیزیں پیوڈیس کر سکیں اور وہ ریٹ پردکشن کی ٹیمت کم پڑے گی کہ اگر اب میں سو یونٹ استعمال کیا تو سو یونٹ کے میں نے پورے پیسے دیے باقی چار سو یونٹ کے میں آدھے پیسے دیے تو کتنا فرکڑ جائے گا ان چیزوں کی آگئی ہونے چاہیے نشاندہیں جب جو لوکل جو پرابلمس ہیں ہماری ڈومیسٹک کے ان کا ایک اور بڑا پہلو ہے وہ جو ٹرانسپیشن سسٹم کا ہے تو جو لائنیں جو ہم چھوٹے تھے جو سلگوں پہ لگی بھی تھی وہی لائنیں بھی لگی بھی ابھی بھی لگی بھی تو ابھی تک کوئی خاترخواہ ایمپورومنٹ نہیں کی گئی نہ نہ صرف KK electric بلکہ آپ حیدرباد میں چاہیے لاہور میں چاہیے سب جگہ یہی چل رہا ہے سو اس کا تدارو کرنے کے لیے بہتر طریقہ ہی ہوگا کہ آپ کی ٹرانسپیشن سسٹم کو صحیح کیا جائے جب ٹرانسپیشن سسٹم صحیح کریں گے تو آپ کی اس کے جو جو ڈیٹی جائے گی اس کے کاؤنٹیبیلٹی ہوگی اس کے پاسے بھی آئیں گے جب پیسے آئیں گے آپ کے پاس تو then you can go for the improvement ابھی چونکہ کنڈے ڈالے میں رسیاں جا رہی ہیں کہیں سے کچھ حساب کا نہیں پتا کہ کتنی جا رہی ہو کتنے پیسے آ رہے ہیں تو یہ سب سے plug up so there is a need to make investment in the transmission system اب آجیں یہ گیس کا جب سوی گیس ڈسکوبر ہوئی تھی اس وقت ایک تخمینے کے مطابق ان کہتا ہے کہ صاحب یہ پچاس سے پچپنس سال تک اس کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا نہیں ہوگا اور اس کے بعد پھر جو زخائر موجود ہیں اب آپ دیکھ لیے کتنے سال ہو چکے تو بات یہ ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال ہوتا اگدام سے ایک دور آیا انہی لوگوں کے حکومت میں کہ سی این جی اسٹیشن لگا دو سی این جی ہاں آپ کے پاس بھی ایک گلاس پانی ہے چاہے ایک دن میں پی لی جائے دس دن میں پی لی جائے تو ہمارے پار ہے تو آپ نہیں کی جو گورنمنٹ کی جو پریویس پولیسز تھی ان کے اس کا استعمال اس پر ان چیزوں کی نشاندیں کیوں نہیں کی گئی کہ یہ ڈومسٹک کنزمشن کے علاوہ ہم کمیشل کیلئے نہیں دیں اس سے گاڑیاں بھی بڑی بڑی آ رہی ہیں گاڑیوں میں بھی لگاؤ سب بڑی بابا ہو رہی تھی لیکن اب وہ نہیں تو میں تو ہر جگہ پروگرام میں کہتا ہوں کہ جی جی سکول گوئنگ میرے کھر میں تو گیس نہیں تھی نہیں تھی اور میری والدہ خانوں بھی سب پکتا دعوتیں بھی ہوتی تھی کیا تھا انگیٹی تھی لوگ لکڑی کی چولے تھے ان میں آپ جلاتے تو کھانا پکتا تھا اگر آپ کے پاس اس میں گورمنٹ کچھ نہیں کر سکتی اگر اس خائر ختم ہو چکے ہیں آپ کیا کریں گے there is no way شور بچانے سے فائدہ نہیں the fact is we must realize کہ اس کا alternative کیا ہے کیا ہے باپر سوہ میں وہ ہی پتھو کی دنگی میں جانا پڑے گا بالکل اور جو urban areas اس کے لئے کوئر بڑا چاہا ہے urban areas جو آپ دیکھیں گے آج کل بیشتر گھروں پر سوہر پینل لگا جئے گے جو میرے گر پہ بھی لگا ہو سوہر پینل میں جتنی میرے بجلی کی کنزمشن ہے اس سے زیادہ میں پڑیس کاروں تو آپ میرے کوکنگ گریج نکال کے میں بجلی کی کچولا لگا جتا ہوں میرے بجلی کی کچولا لگا جتا ہوں میرے بجلی کی کچولا لگا جتا ہوں تو یہ بجائے شور بچانے کے اور ایک باویلہ بچانے کے پیپل شوڈ تھنک دو جتنی گیس تھی اس میں گرمنٹ کا جو تھا اور آپ لوگوں نے سب اس کے ساتھ کوپریٹ کیا گا سینجی لگا دو سیش لگا دو یہ کر دو تو اس وقت سونچا چاہیے تھا کہ اس کو نہیں استعمال کرنا اگر آپ نے استعمال کیا تو now it is it's finished اگر نئی دخائر مل جاتے ہیں فبیہ بس پرلا کریں نہیں ملتے تو جن در ادھے سوچ جن کو آپ استعمال کرنا پڑے ہیں اور زندگی تاکوش ہے لے گی یہ دنہی گیا کہ گیس پند ہوگی تو کھانا بھی نہیں ملتے نہیں ملتے اور میں سنتا ہوں ٹی وی پہ کساتھ دو دن سے کہے ہیں کہ ہم بھوکے بیٹھے ہیں نونسنس آپ بہت ساری چیز ہیں آپ گھر میں دوسری انگٹی رکے جلائیے کھانا پکائیے ایک ڈرامائی تشکیل نہ کریں ایسے ہی ہے thank you so much عدیب الزبان صفی صاحب ناظرین وآلہ صاحب موجود تھے پرگرام میں سینئر اینلد جناب عدیب الزبان صفی جنھوں نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ اگر ہم حکومت کے ساتھ cooperate کرتے ہیں جو چیزوں کے بارے میں میں پتہ نہیں ہے ہم یہاں بیٹھ کر بلکہ وہ آپ کو بیٹھ کر آگاہی دے رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ اس طریقے سے بیٹھ کے گھروں میں حکومت کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا بلکہ چیز کو سمجھیں کے آخر ہو کیا رہا ہے اسے کے ساتھ اپنی ہوسٹ فجیہ عبدالکادی آپ کو دیدے جاتے دیکھنے دیگھنے 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 کی سنتیاغو کینین کالیج کا اہم اعلان پاکستانی طالب علموں کے لیے خوش خبری پاکستان میں گھر بیٹھے عالی تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنیسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت دو سالہ دیگری پروگرام پیش کرتا ہے آن لائن پڑھنے والے طلبہ پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے سنتیاغو کینین کالیج امریکہ میں داخلوں کی زمانت دیتا ہے سنتیاغو کینین کالیج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے آپ کے خوابوں کی تعمیر عالی مستقبل کی تعمیر آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ زیر نمبرز پر رابطہ کیجئے موسیقی 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 موسیقی